ان کے بارے میں یہ میں بتاؤں کہ یہ استاذ سلامت علی خان صاحب کے بتیجے اور ان کے فادر بڑے تھے نزاقت علی خان صاحب آپ کے فادر بڑے تھے نزاقت علی خان صاحب کو اپنے درمیان روبرو لائے ہیں جی بڑے فائد ہیں ان کو ماننے والے ان کو دیکھنے والے کوئی لفظ تو ہے نہیں محنی صاحب کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہستیں ہیں تو پھر واقعی صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہی پڑے گا غزل میں ان کو جاننا ہی پڑے گا تو پھر کہیں جا کے آپ غزل سے تھوڑا سا نمبر دازمہ ہو سکتے ہیں آج آپ سے وہ باتیں سننی ہیں کہ جو عوام کو یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کچھ ایسے سیکرٹ جو ہیں کیونکہ یہی لوگ اسی چیز کے منتظر ہیں وہ ان کا یہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم وہ باتیں سنیں کہ جو ان کے بارے میں کہیں سے کوئی نئے رکول آجاتا ہے کوئی نئے ان کی غزل آجاتی ہے کوئی نئے ان کا کام آجاتی ہے کوئی نئے پکچر آجاتی ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں جیسی نا ملکم صاحب سٹارٹ یور کنورزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے شامچراسی وہ سارے ہی مہندی حسن صاحب کا بھکت ہے کیونکہ یہ تعلیم ان کے پیار کی تعلیم بھی ہمیں ملی ہے سلامتلی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ غزل گانی ہے تو مہندی صاحب کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو فالو کرنا پڑے گا ہمارے گھر میں بھی ایک بہت اچھے غدلی ہوئے دو بڑے کمال کے غدلی ہوئے ایک لطافت علی خان صاحب اور ایک زاکریلی خان صاحب اور یہ دونوں کے اندر غلام علی صاحب اور مہندی صاحب کا رنگ نظر آیا ہے زاکریلی خان صاحب میں غلام علی صاحب کا رنگ نہیں تھا ان کے اندر مہندی حسن کا رنگ تھا لطافت علی خان صاحب میں مہندی صاحب کا بھی رنگ تھا اور غلام علی صاحب اسلامت علی خان کا تو رنگ ان کے والد تھے تو میرے چچا ہے ہمارا ہم جب بھی گائیں گے ان کو تھوڑا سا وہی رنگ تو نظر آئے گئی ویسا تو گاہ نہیں سکتے وہ تو بہت بڑی دنیا ہے یہ سارے بڑے اب یقین کریں میں مہندی حسن کے لیے میں کسی اور کے لیے بات کر بھی لوں ڈروں نہیں یہاں بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی حسنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی تھوڑی آدمی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ مہندی حسن صاحب کو میری والدہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا میں یہ کرتا جاؤں کہ نزاکت علی خان سلامت علی خان نے گھر میں بتایا کہ ایک نیا لڑکا ہے کراچی کی بات ہے کراچی رہتے تھے ان دور میں تو وہ آپ کو سنانا ہے پھر وہ گھر لے کر آئے مہندی صاحب کو اور مہندی صاحب نے گانا سنایا اس وقت وہ نہیں نہیں شروع ہوئے تھے مہندی صاحب ابھی وہ غزلیں نہیں آئی تھی گلوں میں رنگ برے بادنوں بہت چلے ابھی کافی غزلیں ابھی آئی نہیں تھی ان کی تو ہمارے گھر بھی آئے کرتے تھے یہ تو زمانہ بھی پھر 50 کا ہی ہوگا یہ 50's آجی mid 50's کا کہہ سکتے early 60's اور mid 60's کا زمانہ ہے یہ جب مہندی صاحب جائے کرتے تھے ماں پر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے میں اسلامت علی خان صاحب پہ پوچھا میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کہا خان صاحب آپ نے غزل کیوں نہیں گئی آپ غزل گاتے تو کمال کر دیتے کہتے ہیں یار غزل میں اس کر کے نہیں گئی کہ میں نے دی حسندہ انا کو مزا آگیا ہے کہ میرا دل نہیں کیتا غزل کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے جس کے سامنے صور خود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کہنا یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بڑا آدمی بڑا آدمی کسی کو چھوٹا نہیں کرتا سچائی جو ہوتی نا وہ میرے کہنے سے کیا ہوگا سارے دلیا جانتی ہیں کسی نے میڈم مور جہاں سے کہا کہ میڈم جی قوم کوئی میسیج دے ہو میڈم کہہ دی میں قوم کوئی میسیج دینا ہے قوم کوئی ساری ہیں سمجھانے قوم کو کیا نہیں پتا یہ جتنے گانے پر جانے والے لوگ ہیں میری تو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں بڑا ہی ٹائنیس آرٹس میں تو ایک انٹرٹینڈر ہوں کبھی کلاسیکل گالیا کبھی گزل گالیا کبھی لوگوں کو خوش کر دیا تو بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں مہندی صاحب سے کیوں ہمیں اتنا پیار ہیں مہندی صاحب سے کیوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ مہندی صاحب سے پیار کرنا ہے اور اگر مہندی صاحب کے انداز کو دیکھو گے تو سر پیدا ہوگا اور محبت کا جو پہلا کرینا آپ کو پتا ہے وہ عدب ہے تو ہماری موسیقی جو ہے کلاسیکی موسیقی گزل کی گائے کی یہ عدب ہی سکاتی ہے اور مہندی صاحب کو سارے ماننے والے سارے پیار کرنے والے لوگ ان کی تو دنیا میں کبھی نہیں ہے میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں مہندی صاحب کے میرے والد صاحب کے جنازے میں سب سے پہلے مہندی صاحب آئے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور وہ اور آ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑا پیار کیا ہم سب لوگوں کو اور سلامتری خان صاحب کی ایسی عزت کرتے تھے ایک دفعہ ٹرونٹو میں گانا بجانا ہو رہا تھا تو خان صاحب ہال میں داخل ہوئے تو مہندی صاحب نے اپنا گانا بند کر دیا اور کھڑے ہوکے سلامتری خان صاحب کو ریسیف کیا ہے یہ کوئی بڑا آدمی کر سکتا ہے کوئی چھوٹا آدمی تو کر نہیں سکتا نہیں نہیں اور نیازشن سامی کی جو نے غزل گائی تھی پتہ 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 بھوٹا بھوٹا غال غمار جانے ہے غال غمار جانے نہ جانے گلگی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے دیکھیں اس میں شامچراسی کے بھی نوٹس ہیں نیازشن شامی کا جو اسلامتری خان صاحب کا سٹائل لگانے کا وہ بھی آپ کو اس کے ادھر نظر آئے گا اور کیا خوب مہندی صاحب نے اس کو نبھایا ہے میں یہاں پہ ایک اور ذکر کرتا چلوں مہندی صاحب میں آپ کی سوری بات کٹ رہا ہوں مجھے ماف کیجئے گا ٹھوڑا اس لیے میں جو فلم کا سیکشن ہے مہندی صاحب کا جس انداز سے فلم کا ایکسپریشن مہندی صاحب نے دیا ہے یہ میرے خیال میں نصیب نہیں ہوتا دیکھیں غزل گانے والا کھلا گانے والا ہوتا ہے اور وہ بھی کلاسیکل گائی کی طرح اس کو اگر باند دیں گے تو اس کا سر بھی بند جائے گا وہ اس سے مشکل ہو جاتی چیزیں لیکن مہندی صاحب نے جب فلم کا گانا گیا ہے تو بحید مراد کی شکل پر ایسے لگا ہے جیسے بحید مراد نے یہ گانا گیا ہے صاحب دوستوار کی شکل دیکھیں ایک فلم کا وہ گانا ہے وہ میں بہت ہی پسند ہوں وہ در کے علفت کا سلح تو دیکھیں کیسا اس میں مستر نائب کی کاملشن ایسی انہوں نے گئی ہے ایسا اس کو نبھایا ہے کہ سبحان اللہ ہمارے پاس تو تھوڑا سو گنگنا دیں گے تو خان صاحب کی روح یہاں آئی جائے گی چلے میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس زیادی ڈی ری ڈیا 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 میرے جدائیں نکبی را سوچھا تجھ سے بچھڑا تجھ سے بچھڑا تجھ سے بچھڑا تجھ سے مجھے اپنے بات سے آئے زیفرے پیا ہے میرے اب تو گا جا میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے انداز میں کیونکہ یہ جو دو سوریں یہ سلامت علی خان کے سوریں وہ مہندی صاحب کے موں سے ایسے لگ رہے ہیں کہ آس کی تیری جدائی نکبی راست مجھے اس صاحب دیکھا انہوں نے اس سرکو کے بس یقین کریں مجھے تو ان کے اندر کبھی کبھی سلامت علی خان بھی نظر آتے ایسی پڑیس تھی بڑے لوگوں کے اندر وہ سمندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہترہ کی مچھلی پائی جاتی ہے اور سوچ ملے گا وہاں ویل بھی ملے گی چھوٹی چھوٹی مچھلی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مرکی ہیں چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ جو ہیں جب سب آ جاتے ہیں وہ جب سارے سمندر میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر اور خان سے لائیں گے آپ پھر وہیں سے ملے گے تو خان صاحب تو سمندر ہے نا وہ سمندر ہے اور آپ کے بڑائی ہے کہ آپ بھی جو آپ لوگ شامچراسی کے جو تانے ہیں اور آپ لوگوں کی جو راہ کو بڑھت جو کرتے ہیں کیا وہ بات ہے اگر وہ سنے تو ہم ساری دنیا بن جاتے ہیں لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ پھر کلاسیکل والے تو مانتے نہیں ہیں دوسروں کو گویا لیکن آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی یہ محبت ہے سر ہوتی ہے سلامتری خان کہتے تھے کہ سب کو سنو سلامتری خان کا جو ہمیں لیسن تھا نزاکت علی سلامت علی کا وہ یہ تھا کہ سب کو سنیں گے تو کوئی انداز کریئٹ ہوگا آپ کسی کو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو آرٹس آپ کو پسند بھی نہیں اس کو بھی کبھی کبھی سنو کچھ مل جائے گا اس سے تو جو آدمی صرف ایک جگہ پھچ کے رہ جاتے ہیں پھر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں آدمی مل جائے گی کئی سے سر مل جائیں گے کئی سے لے مل جائے گی کئی سے لفظ کی کلیریٹی کو بیان کرنا مل جائے گا اب اگر اب بات کریں امیاندی صاحب کی میں غزل گاتے ہوئے کیا غزل گا سکتا ہوں میں صرف کربیور پیش کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی ارشاہ کہ میں ایسی دو لائنیں پیش کرتا ہوں جل بجھا ہوں ہمائے مجھے دیکھیں لہک ابھی کیا استعمال ہے اور کیا انہیں انٹکا کس کو گئے جل بجھا ہوں ہمائے مجھے مدون میں کپ جائے چھوٹی سیدانے میں مجھے مدون چھوٹی جل بجھا ہوں میں یہ جو غزل ہے نا یہ جب جب بھی سنی ہے تو خان صاحب کا یہ جو جو یہاں پہ ان کا کام ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں وہ ایک جو 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 گوئے جو پاتھیاں دیں جو بجھ دایا پھر انہیں جل دایا اور اسے تری خان صاحب دے توز آنگ دیئے سور ٹھل لیا آکے گرام دے بیچ پھر وہ جس طرح کام دیجئے میں اسی پکھی مار دیں پھر وہ چمکن لگ پہندہ پھر وہ جیسا بیس وہ بیس جیسے انہوں نے کھولا نا اس کے اندر اس انداز سے انہوں نے اس راک کو دیکھا ہے یہ انہی کا حصہ تھا ہم سے ہوتا ہے نہیں کر سکتا کوئی ہے نہیں کر سکتے دیکھنا آپ ہمیں یہ کر سکتے ہیں انگیا میں اسے بھی اللہ جس لیکی ہم bl جج خون لگ ہم بڤی م جم بڤی خون می کیا ہے اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں ہماری دیکھنے سننے والے اس بات پہ بالکل شاید میری بات کو تسلیم بھی کریں گے جیسے کہ پرویز مہندی صاحب تھے اتنے بڑے غزل گائک وہ شگر تھے مہندی صاحب کے لیکن ان کا اپنا بھی رنگ تھا آپ تو مہندی صاحب کی تھی لیکن ان کا اپنا بھی رنگ تھا آپ ان کی کوئی غزل اٹھا کے دیکھیں تو لگے گا پرویز مہندی صاحب کی غزل آگئی اور اس میں جو رنگ تھا وہ مہندی صاحب کا بھی نظر آتا تھا وہ بھی نظر آتا تھا تو زیادہ تر لوگوں نے بہت کوشش کی کوپی کرنے کی مہندی صاحب کو اس سے یہ ان کے نام نہیں ہوئے لوگوں کی کیونکہ آپ جب بلکل کوشش کریں گے ویسی بولنے کی ویسی بیٹھنے کی اٹھنے کی تو پھر مشکل ہو جاتی ہے آپ اپنا چاہے اسان سٹائل لے کر آئیں لیکن آپ کو اپنا انداز ہونا چاہیے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ بڑے لوگوں سے خود چیزیں مستار لے لیں جس طرح وہ دیوت لگاتے تھے مطلب لگاتے تھے گھندار لگاتے تھے غزل کے انداز یا مینڈ بناتے تھے یا ان کا جو کلر تھا وہ کبھی کبھی نظر آئے آدمی اس کو سنائے جیسے سلامت علی خان کہتے تھے میرے بارہ استاد جس میں وہ خاص طور پر ذکر کرتے تھے خان صاحب بریجب علی خان صاحب کا دیواس والوں کا یار میں اور اپنے والد صاحب میرے دادا بھلایت علی خان صاحب کا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار میں بندہ دومکارنہ ٹھاکور کا ذکر کرتے تھے بڑے غلام علی خان صاحب کا ذکر کرتے تھے نشرت فتہ علی خان صاحب کے جو والد تھے فتہ علی خان صاحب ان کا ذکر کرتے تھے کہ وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے وہ جب مائیگریشن کر کے وہ فیصلہ باد آئے تو فیصلہ باد میں تو پھر انہی کے پاس رہے تو پھر میں یہ بھی سنائے کہ نظاکت علی خان صاحب نے کبھانی بھی ایسی کی فتہ علی خان صاحب کے کہنے پر چھوڑ دی دونوں اس طرح گاتے تھے اور نیازشان چامی صاحب کامپوزیشن بنا کے دیا کرتے تھے تو جب سلامت علی خان صاحب نے اپنے سٹائل میں گایا بجایا ماشاء اللہ لذاکت علی خان صاحب نے اپنا سٹائل کریئٹ کیا ساری دنیا نے مانا ان کو آج وہ سٹائل رائض ہے آپ کافی ہٹکے گائے نہیں سکتے ویسی آپ یوں تو خان صاحب آشکلی خان صاحب خان صاحب امیر خان صاحب ان سب لوگوں نے کمال کمال گائے تو سلامت علی خان ان کو اپنا حامسر سمجھتے تھے توقع خان صاحب کو بہت مانتے تھے خان صاحب بہت 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 ہی بڑے غلام علی خان کی ایسی تعریف کرتے تھے کہتے تھے یار بس وہ ہمارے بڑے تھے ہمارے استاد ہی تھے وہ بڑے لوگ تھے ایسے لوگ پی تو وہ تعریف کرتے تھے خان صاحب کے اندر بڑی سپیرٹ تھی اسلامیتری خان صاحب کے پاس اور وہ کہتے تھے بہت سارے سٹائل کٹھا کرو تو اپنا سٹائل بن جاتا کہ یہ بھی کہتے تھے مجھے کہ کسی کا گانا گاؤ اس کو اپنا کر کے گاؤ جو پدم شری ہری ہرن صاحب ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں ان کے کتنی کتنی لوگ محبت کرتے ہیں دیکھیں ہری ہرن صاحب کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے ان کے اندر کتنی سپیرٹ ہے ان کے اندر کہ ہری ہرن جیسے ایسے خطرناک آرٹسٹ ہیں ان کی جگہ کہنے کے لیے بھی چھے مینے چاہیے ہری ہرن صاحب کی جگہ کہنے کے لیے مزاق نہیں ہے کوئی ایسی حسین بخش گلو اگر میں سے کیا بات اختلی خان ذاکر علی خان اور جناب تصدق علی خان صاحب ہمارے سے چاہے جن کی کمپوزیشنیں پورے دنیا نے گئی گوڑیے میں ڈانا پردیس تانگا والے نین کو تو سکنا سوڑ گے گولاملی صاحب نے اس کو گایا تھنگ لگا دیا اس کو گا کے سوڑیے بھی میں تیرے نال پیار کرا جیتن پولا تیرے رب گرے میں مر جوان سڑھا دل توڑ کے تو بھی پشتاویں گی یعنی ایسی جی نایاب چیزیں ماہید یا نازہ تمہیں لکھ لکھ باری ہیں اللہ ڈانے ماہین میں چنگیے کہ مڑی